بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فن لینڈ سے ایک گوڈ نیوز ہے فن لینڈ یورپ کی ایک کنٹری ہے اس کو تیس ہزار سے بھی زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے وہاں کی فائننس منسٹر ہیں ساری کا انی کا ان کا ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فن لینڈ اب ورک بیسٹ امیگریشن شروع کرنے جا رہا ہے اس پہ ابھی بات چیز چل رہی ہے فن لینڈ کافی اچھا ڈسٹینیشن ہے اور یورپ کی ایک ریچسٹ کنٹری ہے جن سیکٹرز میں فن لینڈ کو ورکرز کی ضرورت ہے ان میں ہیں ایگری کلچر، مینوفیکچرنگ، سرویسز سیکٹر کے علاوہ دوسری جو بلو کالر جوب ہوتی ہیں جو ورکنگ کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ شعبہ جات ہیں اسی طرح ہیلتھ کیئر کا شعبہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف ہیلتھ کیئر میں جو کیئر ورکر اور نرسز ہوتی ہیں انہیں آگے چند سالوں میں تیس ہزار سے زیادہ کیئر ورکرز کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فن لینڈ میں برث ریٹ ک کم ہے شرائع پیدائش کم ہے اور جو لوگ وہاں کام کرنے والے ہیں ان کی جو ایج ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے پھر ابھی اگر آپ کہیں اس وقت ریسنٹلی وہاں کا ورک پرمیٹ یا ریزیڈنس پرمیٹ وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جو پروسیجر ہیں وہ کافی زیادہ اس میں ٹائم لگتا ہے تو یہ اچھا موقع ہے فن لینڈ کا جو ویزا ہے وہ اوپن ہے پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے اس کے علاوہ دبائی سے مختلف لوگ کہاں اپلائی کر سکتے ہیں پوری میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کریں کہ وہاں جو ورک کی اپورچنیٹیز ہیں وہ کیا ہیں تو دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فن لینڈ یورپ کی ایک ریچ کنٹری ہے اور شنگن کنٹری ہے ایک جو وہاں پرابلم ہے وہ لینگویج کی ہو سکتی ہے ویسے تو آپ آن لین چاہیں مختلف پورٹل ہیں جیسے انڈیڈ ہوا لینگڈین ہوا اس کے علاوہ اور کئی ویب سائیڈ ہیں وہاں آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں لیکن وہاں یورپ میں ایک ک مومن مسئلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے لینگویج کا تو اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ فن لینڈ کا جو ویزا ہے اس کو آپ ورک میں بھی کنورٹ کرا سکتے ہیں نارملی اس کا جو ریزیڈنس پرمیٹ ہے اسی پہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو دو سال کے لیے جاری ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ فن لینڈ کا شنگن ویزا یا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں ویزا فیس اس کی ہے اسی یورو اس کے علاوہ ڈاکوم جس کنٹی سے آپ اپلائی کریں گے اس میں جہاں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے وی ایف ایس گلوبل کے ثورب آن لائن آپ شنگن ویزا کا فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اسے فل کریں اپنے تمام ڈاکومنٹس لگائیں جیسے چھ ماہ کا بینک سٹیٹمنٹ کنفرم آپ کی ہوتل بکنگ اور اس کے بعد جو دیگر آپ کے جوب کے بزنس کے یا جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ وہ لگائیں کچھ پرسنل ڈاکومنٹس اس میں لگتے ہیں وہ لگائیں کن اپنے ڈاکومنٹس پریپر کریں گے ساتھ میں ایک کور لیٹر اوپر لگائیں پوری سٹیڈی کریں کہ فن لینڈ میں آپ نے کہاں جانا ہے کتنے دن لکنا ہے کون کون سے وزٹ آپ نے کون کون سے پلیسز آپ نے وزٹ کرنا ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس میں شامل کریں وہ لوگ جو ابھی کہیں جوب نہیں کر رہے ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں تو وہ کسی سے سپانسرشپ لے سکتے ہیں یعنی جو ان کے فائننسز ہیں اس کے لیے اس کے لیے ایک لیٹر لینا ہوتا ہے اس ایفیڈیوی تو وہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے بھائی ہے یہ میری بیجی ہے یہ شہر ہے اور اس کے جو فائننسز ہیں وہ سارے میں بیئر کر رہا ہوں تو وہ لکھ کے دے دیتا ہے تو اس کا بینک سٹیٹمنٹ پھر آپ یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ اون لین جوب سرچ کرنا چاہیں تو آپ کی مردی ادر وائز اگر آپ وزٹ پر بھی جانا چاہیں تو یہ اچھا موقع ہے اس وقت فرن لینڈ کا ویزا اپلائی کرنے کا اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پو سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ